بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد طلب عزیز نظام قضاء ایک آفاقی دستور ہے اللہ رب العزت نے حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ سلطانی بھی عنایت فرمائی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُوُدَ مِنَّا فَضْلًا پیغمبر کی ذات سے یہ بات بعید از قیاس ہوتی ہے کہ ان سے نائنصافی ہو یا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل صادر ہو لیکن حضرت دعود علیہ السلام کی شان نرالی ہے نبوت کے ساتھ حکومت رسالت کے ساتھ سیاست پیغمبری کے ساتھ بادشاہی عطا کی گئی تھی اس لیے خصوصی طور پر حضرت دعود علیہ السلام کو ایک عجیب لب و لہجے میں خطاب فرمایا گیا کہ یا دعود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّا الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے دعود ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ نائب اور حاکم بنایا ہے تم لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا اگر ایسا کروگے تو وہ خواہشات نفسانی تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گی اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ روزِ حساب کو بھلے ہوئے ہیں اس آیتِ کریمہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت دعوت کو خلافتِ الٰہی اور نیابتِ خداوندی کی ذمہ داریاں سپرد کرنے کے ساتھ جو حکم سب سے پہلے دیا گیا وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف حق گوئی اور راستبازی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم تھا یہ ہے قضا دوسری ایک آیت سورہ مائیدہ کی آیت نمبر آٹھ یعنی ارتالیس سے پچاس تک کی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ یہ ہے فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ پھر فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ ہم نے آپ کی طرف بھی یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے اس لیے آپ ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے اور آپ کے پاس جو سچی کتاب آ چکی ہے اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ تم کو ان احکام کے بارے میں آزمائیں جو تم کو دیتے رہے ہیں لہٰذا نیکیوں میں پہل کرو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے پھر جس بات میں تم لوگ اختلاف کرتے رہے ہو اللہ ان کے بارے میں تمہیں بتا دیں گے اور اے رسول ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں ان سے بچ کر رہیں کہ کہیں یہ آپ کو آپ کی طرف اتارے گئے بعض احکام الہی کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالیں پھر اگر یہ روگردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا منظور ہے آپ اس پر رنج نہ کریں کہ بہت سے لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں اسی طرح نظام قضاء کے بارے میں اور ایک آیت لیجئے سورہ انعام کی ایک سو چودہ سے ایک سو سترہ تک افغیر اللہ ابتغی والی جس میں اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف واضح کتاب اتار دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سچائی کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے اتاری ہوئی ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں اور اگر آپ زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہاں ماننے لگو گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے ہی سے ہٹا دیں گے وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں یہ رسول یقیناً آپ کے پروردگار ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور صحیح راستے پر رہنے والوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں طلبِ عزیز دنیا میں عدل و انصاف اور حق و راستی کے دعویٰ کرنے والے تو سبھی لوگ ہیں لیکن حقیقی عدل اور انصاف کامل اور مطلق حق صرف اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت میں ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا وحیِ الٰہی کی رہنمائی سے ہٹ کر جن جن لوگوں نے عدل و انصاف کے مقاصد کو تیہ کرنا چاہا وہ ہمیشہ ناکام رہے اس لیے کہ انہوں نے عدل کا تصور ہمیشہ اپنے ناقص خیالات فاسد قیاسات اور محض وهم و گمان کی بنیاد پر قائم کیا اور وہ عدل و انصاف حق و راستی کے حقیقی اور کامل مفہوم تک پہنچنے سے قاصر اور بے بس رہے ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی اور ان کے ناقص عدل کی پیروی راہ راست میں سے ہی ہوگی گمراہ کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور ایک آیت سور مائیدہ کی چوالیس نمبر میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی تورات اتاری تھی جس میں ہدایت اور روشنی ہے ہدایت سے مراد ایمانیات ہیں اور نور سے مراد عملی احکام کی وضاحت اس کے ذریعے انبیاء جو یوں فرمابردار ہوتے ہیں مشایخ اور علماء یہودیوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں کیونکہ انہیں اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اس پر گواہ تھے لہذا لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میرے احکام کو معمولی قیمت کے بدلے بیچ نہ ڈالو اور جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کفر کرنے والے ہیں طلب عزیز قضاء کا معنی ہوتا ہے کسی شئے کا مکمل ہو جانا تمام ہو جانا ختم ہو جانا مٹ جانا ادا ہونا نافذ ہونا اور گزر جانا امام زہری فرماتے ہیں کہ لفظ قضاء متعدد مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے مگر سب کا مشترک معنی ہے کسی چیز کو یا کام کو ختم کر دینا اور مکمل کر دینا یعنی ہر ایک لفظ پر قضاء کا اطلاق ہوگا جو لازم اور واجب ہو اور اسے اچھی طرح اور بخوبی مکمل تمام اور ادا کر دیا جائے اور اس میں جو نفاذ اور اجرہ کا پہلو ہے اس کی تکمیل کر دی جائے اسی سے لفظ قاضی بنا ہے جو آپ کے ترجمت الباب میں ہے آداب القضات قاضی کہتے ہیں جو معاملات کو نمٹا دے ان کو ختم کر دے اور ان کو محکوم کرے قضاء لغت میں کہتے ہیں العظم کو قاضی کو قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عظم کے ساتھ لوگوں پر لازم کرتا ہے قضاء کا معنی لازم کرنے کا بھی قاضی کو قاضی اس لیے کہتے ہیں وہ اپنا حکم لوگوں پر لازم کر دیتا ہے مفتی اور قاضی میں یہی تو فرق ہے مفتی احکام کو بتا تو سکتا ہے لاغو نہیں کر سکتا اور قاضی لاغو کرتا ہے امام راغی فرماتے ہیں کسی شے کا کسی شے پر فیصلہ کر دینا اس کو کہتے ہیں حکم بہرحال قضاء کے مختلف معنی ہیں اس کے معنی حکم دینے کے بھی ہیں اسلامی شریعت کی اسطلاح میں احکام شریعت کے مطابق لوگوں کے باہمی نزاع دعوان اور جھگڑوں کو نمٹانا اس کو قضاء کہتے ہیں ابن خلدون فرماتے ہیں کہ قضاء ایک ایسا منصب ہے جس سے لوگوں کے باہمی دعوان اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان موجود مخاسمات اور نزاعات اور جھگڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے مگر یہ فیصلہ قرآن و سنت سے مستفاد شرعی احکام کے مطابق ہوتا ہے یہ خاص ضروری ہے شریعت میں قضاء سے مراد جھگڑوں کا فیصلہ کرنا اور نزاع کو ختم کرنا ہے کسی امر کو ثابت امر کو ظاہر کر دینا قضاء سے مراد دو یا زیادہ متنازح فریقوں کے معبین اللہ کے حکم کے مطابق جھگڑا ختم کر دینا اسلام کا نظام قضاء اور قاضی کے انصاف یہ ممتاز ہیں قضاء کا مانا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور فیصلہ بھی اس قانون کے مطابق کرنا جو اللہ کا نازل کردہ مرتب کردہ ہے عدب القاضی میں استلاحی تعریف کی تفصیل اس طرح ہے کہ نمبر ایک مقدمات کا نپٹانا اور جھگڑوں کو ختم کرنا نمبر دو قضاء سے مراد واجب العمل قول پانے کے لیے حکم شرعی سے آگاہ کرنا نمبر تین قضاء دو یا دو سے زیادہ متنازع فریقوں کے ما بین اللہ کے حکم کے مطابق جھگڑا ختم کرا دینا بنیادی بات یہ ہے کہ قضاء ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایسی سنت ہے جس پر ہمیشہ سے عمل ہوتا رہا ہے فقہانے دار القضاء کی اہمیت کے پیش نظر اس کو فرضے کفایہ قرار دیا ہے اسلام میں قاضی کا منصب بہت اہم ہے اس اہمیت کا اندازہ میں نے بتایا تھا اس سے کیا جا سکتا ہے کہ رسول اور پیغمبر بھی عدل و انصاف کی بالا دستی استوار کرنے انصاف کی ترازو قائم کرنے اور انسانیت کے معاملات استوار کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں قرآن کریم کے اعتبار سے زمین آسمان عدل اور قسط پر ہی قائم ہیں مطلب اسلام میں قضاء کا منصب قاضی کا اہدہ ایک بلند ترین منصب ایک عظیم ترین فریضہ ہے کیونکہ اس منصب کے ذریعے انسانوں کے جان و مال عزت و عبرو کو تحفظ ملتا ہے حقدار لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جاتے ہیں ظالموں کی گرفت کی جاتی ہے طاقتوروں کو کمزوروں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز رکھا جاتا ہے یہ قاضی کا منصب ہی تو ہے جو معاشرے سے برائی کو ختم کرتا برائی کو جڑ سے اکھار پھینکتا ہے سوسائیٹی اور معاشرے کو امن و سلامتی کی ایسی فضا فراہم کرتا ہے جس میں رہ کر لوگ سکون و اتمنان کے ساتھ اپنی انفرادی اجتماعی معاشرتی فلاہ و بہبوت کے لیے جد و جہد کریں اور بلا خوف و خطر ایک ترقی افتا محذب اور صالح معاشرے کو فروغ دیں اسی لیے اسلام نے مقصطین کو اللہ کے محبوب بندے قرار دیا ہے ارشاد ہے ان اللہ یحب المقصطین اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں ایک مقام پر قل امر ربی بالقسط آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے کامل عدل و انصاف کا حکم دیا ہے ایک اور مقام پر فرمایا و ان حکمت فحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقصطین اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے و ایدہ حکمتن بین الناس ان تحکمو بالعدل جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے نازل کردہ احکام و قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے ان کو الگ الگ طریقوں سے بشارت خوشخبریاں دی گئی چنانچہ سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت ہے کہ رشک دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کرے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت اور دین کا علم دیا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رشاد فرمایا سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سائے نہ ہوگا ان میں ایک وہ شخص ہے جو انصاف کے ساتھ لوگوں کا ذمہ دار بنا ہو اور فیصلے کرتا ہو حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں پہل کون کرے گا صحابہ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں حق بات کہی جائے تو وہ اسے قبول کریں جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ اسے پورا کریں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں اور جب مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کریں تو اس طرح فیصلہ کریں جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک ایک دن کی قضہ یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انصاف کرنے والے قاضی اللہ کے پاس داہنی طرف ممبر پر ہوں گے حضرت ابو حریرہ سے یہ بھی ہے کہ حضور نے رشاد فرمایا جس نے قاضی بننے کی طلب کی پھر انصاف والے فیصلے کیے اس کے لیے جنت ہے اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب ہوا تو اس کے لیے آگ ہے عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ حضور نے رشاد فرمایا قاضی کو اللہ کی معیت حاصل ہے جب تک کہ وہ انصاف کرے اگر نہ کرے تو اللہ اس سے الاخدہ اور شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جنتی اور دو جہنمی جنتی تو وہ جس نے حق کو جانا اور اس کے موافق فیصلہ کیا اور وہ شخص جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے اور وہ شخص جس نے نادانی سے لوگوں کا فیصلہ کیا جاننے کی کوشش بھی نہیں کی نہیں جانتا پھر بھی فیصلے کرنے پڑھاری بن کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب حاکیم و قاضی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دوگنا اج رہے اور جب قاضی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور خطا کر جائے تو بھی اس کے لیے ایک اج رہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو قاضی بنا دیا گیا گویا وہ بغیر چھوری کے زباح کر دیا گیا ایک حدیث میں مانگنے کے بعد ملا تو اس کے ذمہ دار تم بنا دیے جاؤ گے اللہ کی مدد الہام کی شکل میں نہیں آئے گی اور اگر تمہیں بغیر طلب کے ملے تو تمہاری اس میں اللہ کی طرف سے اعانت کی جائے گی اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے منصب قضاء کو طلب کیا اسے اپنے نفس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا اور جسے یہ منصب قبول کرنے پر اللہ فرشتہ نازل کرتا ہے جو اسے سیدھا راستہ بتلاتا رہتا ہے اور اس پر قائم رکھتا ہے حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ طالیب منصب کو منصفانہ فیصلہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی جبکہ اس شخص کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے جو یہ منصب قبول کرنے پر مجبور کیا جائے ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہم ہرگز کسی ایسے شخص کو قاضی مقرر نہیں کریں گے جو خود بننا چاہتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے منصب قضاء کی اہمیت اس کے فضائل اس منصب کی ذمہ داری پورا نہ کرنے والے کے لیے عذاب الہی کا ایک انصاف پرست قاضی کے لیے اللہ کے یہاں بلندرجہ رکھا گیا ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ان کے نزاع کو ختم کرنا حقداروں کو ان کا حق پہنچانا نیکی کے بہترین اور افضل ترین کاموں میں سے ہے اور اخروی اجر کے اعلی ترین درجات کا بعیس ہے اللہ یہ سب سمجھنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرمائے وصل اللہ